کہاریو جباریو قدوسیو جبروت کہاریو جباریو قدوسیو جبروت یہ چار اناثر ہوتو بنتا ہے مسلمان یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن اب آپ کے سامنے خطبہ استقبالیہ اور دعا کے لیے تشریف لاتے ہیں نبیرہ امیر ملت عالم اسلام کی عظیم روحانی شخصیت میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت حضرت سابزادہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب نقشبندی جماعتی دامت برکات ملالیہ نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسول کریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتکوا اللہ وکونوا معصادکین صدق اللہ مولانا الالی العظیم وبلغنا رسول نبی جل کریم ان اللہ وملائکتہو يسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ السلات و السلام علیکھ حضراتِ مشایخ الزام علماء کرام اور بالخصوص جانشین حضرتِ ابو البیان سامین ازیوکار آج عرصِ حضرتِ ابو البیان ہے میری اور آپ کی سب کی خوش قسمتی کہ آپ کو اللہ نے پھر زندگی میں یہ موقع نصیب فرمایا فرمایا درِ فیضِ حق بند جب تھا نہ اب کچھ فقیروں کی جولی میں اب بھی ہے سب کچھ فقیروں کی جولی میں اب بھی ہے سب کچھ یہ اللہ والے ہیں دیتے ہیں سب کچھ یہ اللہ والے ہیں دیتے ہیں سب کچھ بہت جانچ لیتی ہیں دیتی ہیں تب کچھ بہت جانچ لیتی ہیں دیتی ہیں تب کچھ حضرتِ صاحب کہتے ہیں کہ درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں اور اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ہم مرے اللہ والے ہے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ والے ہے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اور بندہ بلنا ہے خدا کا تو گدہ بلنا ہے خدا کا تو گدہ بلنا ہے جو فقیروں کو شہل شاہ بنا دیتے ہیں جو فقیروں کو شہل شاہ بنا دیتے ہیں اور اکر والوں کے سیبوں میں کہا داؤ کہ جنوب یہ عشق والے ہے جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں یہ عشق والے ہے جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں یہ عشق والے ہے جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں اور یاد آتی ہے مدینے کی ظہوری جب بھی یاد آتی ہے مدینے کی ظہوری جب بھی چند آن سوہو شب فرقت میں بہا دیتے ہیں چند آن سوہو شب فرقت میں بہا دیتے ہیں حضرات اکرامی وقت زیادہ نہیں کہ تفصیلی کوئی ارد کر سکو بس ہمارا سلسلہ آنیا نقشمندیا ہے ہمارے سلسلے کے سالارعالہ حضرت خواجہ بہاودین نقشمند بخاری آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک دن سر شام یعنی شام ڈل رہی تھی میرے دل میں اپنے پیر کی محبت موجزم ہوئی دل میں پیر کی محبت پیدا ہوئی تو آپ لکھتے ہیں کہ میرا دل چاہا کہ میں مرشد کی زیارت کروں یہ جتنے بھی مرید آیا ہوئے ہیں نا ان کے لئے یہ سبق بتا رہا ہوں پیر خانے کی محبت کیا ہوتی ہے آپ لکھتے ہیں کہ میرا دل چاہا میں مرشد کی زیارت کروں لکھتے ہیں کہ میں نے سفر شروع کر دیا تھوڑا ہی سفر شروع کیا تھا تو موسم خراب ہو گیا برپانی شروع ہو گی یہ سمرکند بخارہ کا علاقہ ہے وہ بہت زیادہ برپانی ہوتی آپ لکھتے ہیں کہ برپانی شروع ہو گئی اکل نے کہا کہ بہاودین واپس سلے جاؤ اکل نے کہا کہ بہاودین واپس سلے جاؤ عشق نے کہا کہ بہاودین مرشد کی زیارت کرنی ہے تو کرنے ہی کرنی ہے میرے قدم رکے نہیں آپ لکھتے ہیں کہ میرے قدم چلتے رہے چلتے رہے جو سفر دو گھنٹے میں تیار ہونا تھا وہ چار گھنٹے میں تیار ہوا آپ لکھتے ہیں کہ جب میں مرشد کے آستانے پہ پہنچا تو رات کا دوسرا پیر شروع ہو چکا تھا دوسرے پیر سے مرادا کہ بارہ بجے کے بعد کا ٹائم تھا آپ لکھتے ہیں کہ میں پہنچا آستانے پہ دستک دی دروازے پہ اندر سے آواز آئی کون میں نے عرض کی حضور بہاو دی میں نے عرض کی حضور بہاو دی آپ خود ہی لکھتے ہیں کہ مرشد کا مزاج کسی وقت کیسا ہوتا ہے کسی وقت کیسا آپ لکھتے ہیں کہ اندر سے آوازہ ہی فرمایا کہ اس کو نکال ہماری درگاہ سے باہر کرو اس کو وقت بے وقت کی خبر ہی نہیں ہے اللہ وکبر آپ کہتے ہیں کہ میں پوری دنیا میں نظر دھڑائی نظر دھڑائی اور سوچا کہ آپ حاودین آج اگر تو یہاں سے چلا گیا تب پوری دنیا میں تیرے لئے کوئی جائے پناہ نہیں اور میں یہ تیرا مرشد خانہ ہے یہی آستانہ ہے تمہیں جو کچھ عطا ہونے ہیں یہی سے ملنا ہے آپ لکھتے ہیں کہ میں وہی دیلیز پہ سر رکھ کے بیٹھ گیا برباری ہو رہی تھی برباری پڑتی رہی آپ لکھتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کب میں بے ہوش ہوا تحجد کے ٹائم پہ جب میرے پیر مرشد حضرت خانہ میرے کلال سب کہیں سبحان اللہ یہ ہمارا سلسلہ نقشبندیہ میرے مرشد کامل حضرت خانہ میرے کلال وضو کے لئے جب باہر تشریف لائے تو آپ نے دروازے سے باہر قدم رکھا تو وہ میرے سر پر آیا میرے سر پر آیا آپ نے خانموں کو حکم فرمایا فوراں مجھے اندر لے جایا گیا آپ بضو کرنے کے لئے تشریف لے گئے خانموں کو فرمایا کہ فوراں آگ جلاؤ اور اس کو گرمیش دو آگ جلائی گی مجھے گرمیش دی گئی آپ لکھتے ہیں کہ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے مرشد میرے سامنے کھڑے میرے مرشد میرے سامنے کھڑے ہیں آپ لکھتے ہیں کہ میں اٹھا اور حضرت کے قدموں میں گرنے کی کوشش کی حضرت نے مجھے اٹھا کے سینے سے لگا لیا مجھے اٹھا کے سینے سے لگا لیا اور ماتے ہیں کہ پھر کیا تھا میرے چودہ طبق روشن ہو گئے تا تصرا سے لے کی عرش اولا تک ہر چیز مجھ پر واضح ہو گئی اللہ اکبر ہر چیز المرشد نے مجھے عطاب کر دی جو بات میں آپ کو بتانے والا تھا آخر میں آپ جا کے لکھتے ہیں کہ اس دن سے لے کے آج تک اس دن سے لے کے آج تک میرا یہ معمول ہے میں ہر روز اپنی دہلیز دیکھتا ہوں دنیا کے لوگ سمہ سے لے کے شام تک میری دہلیز پر لاکھوں آتے ہیں دنیا کے لوگ دنیاوی مؤمنات والے دنیا داری والے سمہ سے لے کے رات تک لاکھوں آتے ہیں میں دیکھتا یہ ہوں کہ میری دہلیز پر بھی کوئی بہاود دین آیا کے نہیں آیا میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری دہلیز پر کوئی بہاود دین آیا ہے کہ نہیں آیا آپ لگتے ہیں کہ آج تک میری دہلیز پر کوئی بھی بہاود دین نہیں آیا بس ایک آخری بات سنیئے حضرت مولانا عبد الرحمن جامی ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ ہوئے مولانا عبد الرحمن جامی میں اگر ان کی بیان کروں کہ ان کا مقام کیا تھا حضور کی بارگاہ میں تو بڑا وقت چاہیے بس اتنا سمجھ لیں کہ حضور کی بارگاہ میں جا رہے تھے حضور نے فرمایا کہ اس کو بابند کر دو اور پھر حضور نے بادہ فرمایا کہ تم یہاں نہ ہو میں ہر جمعہ رات کو تمہارے پاس خود آیا کروں گا وہ مولانا عبد الرحمن جامی مرشد کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے تھے مرشد کی تلاش میں جگہ جگہ جا رہے تھے تو کسی نے بتایا کہ فلا مقام پر چلے جاؤ وہاں بہت بڑے پیر ہیں مرشد ہیں وہ لکھتے ہیں کہ میں چلا گیا اور جا کے جب میں وہاں پہنچا صبح صبح شروع کیا وہاں پہنچا تو دوپیر کا ٹیم ہو چکا تھا اور میں نے کیا دیکھا کہ وہاں تو بڑی دنیا داری ہے اور بڑے بڑے محلات ہیں اور میں ایک حویلی میں داخل ہوا وہاں میں نے دیکھا کہ جو بینسے بندی ہوئی ہیں وہ کچھ سینکڑے کے حساب سے ہیں اور ان کے گلوں میں جو سنگل ہے وہ بھی سونے کے ہیں آگے پڑا تو ایک اور حویلی میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہاں جو گوڑے ہیں جن کلوں سے بدے ہوئے ہیں وہ کلے بھی سونے کے ہیں کہتے ہیں کہ میری انتہا کی حیرانگی ہوئی کہ میں غلط جگہ پہ آگے ہوں کہتے ہیں کہ میں دل میں سوچا کہ بھائی آتو گیا ہوں اب دوپیر کا وقت ہے تھوڑا وقت گزار کے شام کو اثر کے بعد پاسفل شروع کر دوں گا نعرہ تکبیر نعرہ ریشالت نعرہ حیدری آستانہ علی آلو مہار شریف آستانہ علی آلو مہار شریف حضرت صاحب زندہ پیر سید محمد مرتضی عمین شاہ صاحب مجددی آستانہ علی آلو مہار شریف آپ لکھتے ہیں کہ میں مسجد میں چلا گیا دوپیر کا ٹیم تھا میں وہاں لیٹ گیا میں وہاں لیٹ گیا میری آنکھ لگ گئی آپ لکھتے ہیں کہ میری آنکھ لگ گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ آخرت میں حساب و کتاب ہو رہا ہے اور لوگ لین میں لگے ہوئے ہیں میں بھی لین میں لگ گیا میرا بھی حساب کتاب ہوا مختصر اس کرتا ہوں آپ لکھتے ہیں کہ حساب کتاب میں تو میں پورا آ گیا میری نیکییں زیادہ ہو گئی لیکن ایک بندہ آ گیا اس نے کہا کہ مولانا آپ نے مجھ سے پچاس روپے لیے تھے وہ آپ نے دینے ہیں وہ مجھے دینے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا میں نے کہا کہ بھئی یہاں بھئی تمہیں پیسے کہاں سے دوں اس نے کہا جی مجھے تو چاہیے حکم یہ ہوا کہ اس کی نیکییں اس کو دے دی جائیں اور اس کو جہنم والے فرشتے جو ہیں وہ ساتھ لے جائیں کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی یا اللہ مجھے تھوڑی سی مولت دی جائے مجھے تھوڑی سی اللہ کے بندوں کے آستانوں پر آنے کا فیض کیا ہوتا ہے تھوڑی سی مولت دی جائے کیسے کہ مجھے مولت مل گئی میں ہر ایک کے پاس گیا اپنے والدین کے پاس عدید و اکرب کے پاس رشتہ داروں کے پاس بین بھائیوں کے پاس عزید و اکربہ کے پاس مجھے سب طرف سے جواب ہو گیا میں پریشانی کے عالم میں واپس آ رہا تھا تو کیا دیکھا کہ ایک بزرگ شخصیت وہ گوڑے پر سوار ہیں اور ایک سو بیس خلافہ کی جماعت وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے وہ بھی آ رہے ہیں یہ بھی ہمارے سلسلہ آلیہ نقشبندیہ کے حضرت خاجہ عبید اللہ احرار حضرت خاجہ عبید اللہ احرار وہ لکھتے ہیں کہ آپ نے مجھے فرمایا کہ بھائی مولانا کیوں پریشان ہے میں نے سارا ماجرہ جوہبورز کر دیا تو آپ نے فرمایا آئے میرے ساتھ مجھے ساتھ لیا اور اللہ کی بارگاہ مرز کی کہا مولا میری نیکیوں میں سے تیری بارگاہ میں جو قبول ہیں ان میں سے مولانا کا حساب کر کے ان کو جنت کا پروانہ دیا جائے جنت کا پروانہ دیا جائے آپ لکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں مجھے جنت کا پروانہ مل گیا اب جنت کا پروانہ میرے ہاتھ میں ہے تو ادھر سے اضان ہو گئی مسجد میں تو آپ کو پتا ہے نا مسجد میں لیٹے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں مسجد میں اضان ہو گئی وہ میں کاغذ بہن سمالا فوراں وضو کر کے آیا اور آنکہ تو میں وہاں جو ہے سنتی ادا کی اور سنتی ادا کرنے کے بعد نماز کی انتظار میں بیٹھ گیا اب ایک شیر مولانا نے جب وہ پریشان ہو کے تو مسجد میں گئے تھے تو ایک شیر پڑا تھا کہ مرد آنیس دنیا دوست دارد مرد آنیس دنیا وہ بندہ اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا جو دنیا سے پیار کرے کہتے ہیں کہ میں انتظار میں نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا اتنے میں ادھر سے دروازہ کھلا مسجد کے باہر لیٹس سائیڈ سے وہی بزرگ شخصیت جنہوں نے مجھے ابھی ابھی یہ پروانہ لے کے دیا تھا وہ مسجد میں داخل ہوئے میں اٹھا اور حضرت کے قدموں میں گیٹن لگا آپ نے مجھے اٹھا لیا اور فرمایا کہ مولانا اپنا شیر مکمل کرے شیر کیا تھا مرد آنیس دنیا دوست نارد آپ نے فرمایا کہ اگر نارد برائے دوست نارد فرمایا کہ وہ بندہ اللہ کا ہی بندہ ہوتا ہے لیکن وہ دنیا سے پیار اپنے لیے نہیں کرتا وہ اللہ کے لیے کرتا ہے فرمایا یہ جو آپ رہنکے دیکھ رہے ہیں یہ جو لنگر دیکھ رہے ہیں یہ جو مخلوق دیکھ رہے ہیں یہ جو سلسلے دیکھ رہے ہیں فرمایا یہ سب اللہ کے لیے ہیں میں نے تو یہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے اللہ تعالیٰ میری آپ کے حالی مقبول کو ضرور پائے اللہ مسلح علیہ سیدنا و مولانا محمد و مبارک وسلم مسلح علیہ یا اللہ پاک جو کچھ اس محفل پاک پہ پیش کے گئے اس تمام کا ثواب جو لنگر کا ہے تمام اور دیگر جو ان پر کلمات پڑے گئے آہ باب نے ساتھی ہونا جو جو کچھ پڑھ کے پیش کیا یا اللہ پاک ان تمام کا ثواب ہمارے پیج پر بہت سی منزل روزانہ جمع ہوتی ہے یا اللہ پاک اس تمام منزل کا ثواب اور آسانہ آلیہ حضرت امیر ملت کی طرف سے ایک لاکھ مرکبہ درود پاک کا ثواب اور جو کچھ اس محفل پاک میں پیش ہوا اس تمام کا ثواب اپنی بارگاہ میں مقبول فرما کے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مقبول فرما کے جملہ انبیاء صحابہ صحابیات جملہ علیہ بہت کرام امہ حات المومنین تابعین تابعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مقبول فرما کے جملہ سلاسل کے جملہ اولیاء کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مقبول و مزدور پاک ہے بالخصوص صلح علیہ نقش مندیہ کے جملہ مزرگانہ دین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مقبول و مزدور پاک ہے اور بالخصوص یا اللہ پاک حضرت ابو لبیان کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں یا اللہ پاک مقبول و مزدور پاک ہے اور ان کے مرشد کامل آل و مہار شریف کے سجادہ نشین یاللہ پاک پیر سید فیضل حسن شاہ صاحب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مقبول و مذہب پاکے جتنے بھی حاضرینوں سامعین معدود ہیں تمام کے اباؤ اجداد میں خاندانوں جو افراد مومنین مومنت گزر چکرن سب کی ارواح کو اس کا سباہ پہنچانا یاللہ پاک آج کی اس پیفر پاک کے صدقے سے جتنے بھی احباب جہاں جہاں سے جتنے قدم چل کے آئے یاللہ پاک سب کو ہر قدم پر برکتے نصیف پانا دین اور دنیا کی نعمتوں سے مالا مالا فرمانا رزق حلال طیب کشادہ نصیف پانا جانشینِ حضور ابو البیان کے علم و فضل میں فیوز و برکات میں صحت میں تدرسی میں اضافہ فرمانا برکتیتا فرمانا اور اس آستانے کے فیضان کو یاللہ پاک ہمیشہ جاری و ساری فرمانا پاکستان کو استحکام و سالمیتا فرمانا نیک صالح ایماندار غیرت مند قیادت نصیف پانا سہل فسہل یا الہی کل سابم بحرمتیں سید البرار نبی جل مختار جتنے بھی مشایق تشریف لائیں یاللہ پاک سب کا آنا قبول و مزور پانا اور ان کے آستانوں کے فیضان کو جاری و ساری فرمانا یاللہ پاک ان سب کو برکتیتا فرمانا و سل اللہ تعالی علی رسول ہی و خیر خلقہ ہی و نور عرشی محمد و علی آلی و صحابی اجبائینا برحمد کا یار حمر راہمین لا الہی اللہ محمد